عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفحہ پہاڑ کو سونے کا بنا دے ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بلائیں آپ نے فرمایا یہ پختہ وعدہ کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ کی دعا تو قبول ہے لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو آپ کہاں پوٹھے اور عرض کرنے رگے نہیں اے اللہ آپ انہیں یوں ہی رہنے دیجئے میں انہیں آپ کی طرف بلاتا رہوں گا کیا عجب کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی طرف جھوک جائے اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں ایک اور شان نزول بھی مروی ہے کہ جب آیت وَإِلَا هُكُمْ إِلَى آخِرِهِ اُتْرِ تو مشرقین کہنے لگے کہ ایک اللہ تمام جہاں کا بندوبست کیسے کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ اتنی بڑی قدرتوں والے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلی طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نشان ہائے قدرت ان پر ظاہر کیے گئے واللہ اعلم